اسلام علیکم میں ہوں اکرہ ازر اور میں آپ کو ایم ٹی ایچ سکس ٹو ٹو یعنی کہ ویکٹر اینڈ کلاسیکل میکینکس کے لیکچر کروانے جا رہی ہوں بسیکلی یہ جو ہمارا کورس ہے میٹ سکس ٹو ٹو یہ ہمارے پاس موڈیول کی فارم میں ہے اس کے ہمارے پاس ٹوٹل ون ایٹی سکس موڈیول ہیں جو ہم ہاف میڈ میں کریں گے اور ہاف فائنل میں کریں گے تو میں نے آپ سٹوڈنٹ کی آسانی کے لیے ان موڈیول کو لیکچر میں کنوائٹ کیا ہے میں نے کسی کسی لیکچر میں پانچ موڈیول اڈجیسٹ کی ہیں کسی میں سکس میں نے اپنے چینل میں پورے ون ایٹی سکس موڈیول کی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں لیکچر کی فارم میں کسی میں فائیو کسی میں سکس کسی میں سیون موڈیول تو آج کی ویڈیو میں ہم موڈیول نمبر ون سے سٹارٹ لے رہے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ آپ کو آنے والی ہارڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے موڈیول نمبر ون انٹروڈکشن ٹو دا کورس اینڈ میتمیٹکس سب سے پہلے تو انٹروڈکشن ٹو میتمیٹکس میں اس کی آپ ڈیفینیشن تیار کر لیں میتمیٹک کیا ہے سائنس کی ایک برانچ ہوتی ہے جس میں ہم پیٹرن کے بارے میں پڑھتے ہیں مینز کے بارے میں اور کمیونیکیٹ دیم یعنی کہ کیسے ان کو ریپریزینٹ کرنا ہے اور کیسے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے یعنی کہ ہم کوئی بھی ریلیشن کوئی بھی فارمولیشن پڑھتے ہیں تھیورمز پڑھتے ہیں ٹرگنومیٹری جیومیٹری یہ سب میتھ میں آ جاتی ہے تو آج ہم جو پڑھیں گے میتھ سکس ٹو ٹو میں اس میں ہمارے پاس دو پوشنز ہیں اس بوک کا نام ہے ویکٹر تو نام سے شہر ہے پہلا پوشن ہے ویکٹر اور دوسرا پوشن ہے کلاسیکال میکینکس تو سب سے پہلے ہم ویکٹر کے بارے میں پڑھیں گے پوشن وان میں تو موڈیول نمبر ٹو موڈیول نمبر ٹو میں ہم سٹارٹ کریں کونسا ویکٹر سکیلر اینڈ ویکٹر فیلڈز تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے سکیلر پوائنٹ فنکشن کیا ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایکس وائے زی پلین ہے ٹھیک ہے ایکس وائے زی پلین ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اس میں کیا ہے ایک سکیلر فنکشن ہے فائے ایکس وائے زی ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں فائے اور یہ جو فنکشن ہے یہ ہمارے پاس سکیلر پوائنٹ فنکشن ہے یہ ایم سیکیوز میں آ سکتا ہے which one is سکیلر پوائنٹ فنکشن تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ سکیلر پوائنٹ فنکشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے سکیلر فیلڈ ٹھیک ہے سکیلر فیلڈ is a function ایک function ہے یہ بھی define on a space فیلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے ہتا جگہ place region لیکن سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ آپ کو آنے والی ہاتھ ویڈیو کا نوٹکیشن ملتا ہے پوشن ہوگا پلیس ہوگی اور وہ کیا ہوگی سکیلر ہوگی تو ظاہر ہے یہاں پہ گراف ہی ہوتے ہیں تو سکیلر فیلڈ ہم یہاں پہ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو سکیلر فیلڈ کیا ہوتی ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا function جس کے یا ایسی فیلڈ ٹھیک ہے ایسی جگہ یا ایسی فیلڈ جہاں پہ ہر function جو ہے ہمارے پاس سکیلر کونٹیٹی دے یعنی کہ جب ہم وہاں پہ جتنے بھی points بن رہے ہیں کوئی بھی graph ہے اس میں ہمارے پاس points بن رہے ہیں کوئی first پہ بن رہے ہیں کوئی second پہ کوئی کدھر ٹھیک ہے تو اس کا جتنے بھی point ہے graph میں اگر وہ ہمارے پاس سارے scalar quantity دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ فیلڈ ساری کیا ہے یہ graph سارا کیا ہے scalar field ہے ٹھیک ہے اور یہ 5 ہمارے پاس ہوتا ہے scalar function next example of scalar field دیکھ لیتے ہیں temperature کی بات کریں the temperature of within a body is a scalar point function کہہ رہے ہیں کہ جو body کا temperature ہے وہ scalar ہے کیوں؟ کیونکہ there exist only one temperature at each point of a کہہ رہے ہیں کہ ایک body کے اندر جو ہے temperature جو ہے وہ same رہتا ہے جیسے پورے body کا temperature ایک جیسا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آدھی body کا high ہے آدھی کا low ہے ٹھیک ہے تو اس کے ہر point میں body کے ہر point میں ایک جیسا temperature ہے یہ ان کے سارے point ایک جیسے ہیں تو ہم کیا کہہ دیں گے کہ یہ scalar point ہے اس کے بعد pressure اس کی example میں آ جاتا ہے اس کے بعد vector point function کیا ہوتا ہے vector point میں آپ کو بتا ہے کوئی بھی alpha beta a b c ٹھیک ہے a vector of a vector of b ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک arrow دی ہے اس کو ہم کہتے ہیں vector notation ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے vector of a vector of b a ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہی کہہ رہے ہیں کہ x y z 1 ہے ہمارے پاس graph ہے یا region ہے region میں graph ہی آ جاتا ہے x y z x والا ٹھیک ہے in a space there exist a unique vector تو ہمارے پاس ایک vector بن جائے x y z اور a hat آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں vector point function یہ danu definition آپ تیار کر لیں یہاں پہ next vector field کیا ہوگی ظاہر ہے اگر ایک ہمارے پاس region ہے کوئی بھی تو اس کے جو ہر point ہیں وہ ہمارے پاس vector quantity دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہہ دیں گے یہ vector field ہے اگر scalar quantity دے رہے ہیں تو scalar field ہے vector quantity دے رہے ہیں تو یہ vector field ہے next a vector ہے ہمارے پاس x y z اگر تو اس کو ہم کھولیں گے تو a x y z plus a2 یہ نہیں کہ اگر ہمارے پاس زیادہ a ہیں ٹھیک ہے a1 a2 a3 ہے تو اس کو آپ ایسے represent کر سکتے ہو next example آپ vector field پڑیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس a vector دیا گیا ہے ٹھیک ہے کھا گیا ہے کہ a vector ہے یہ اور vector میں ij کے آپ کو پتہ use ہوتا ہے ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں یہ vector point ہے ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں یہ vector point ہے vector ہے نا یہ کیسے پتہ چلا ہے ایک تو a کے اوپر height ہے اور اس میں جو x i j ہے جو یہ آپ کو representation دیکھ کے پتہ چل رہا ہے یہ ویکٹر ہے ٹھیک ہے motion of moving fluid یہ بھی ساری ویکٹر کی اگزمپل ہیں آپ نے read out کا لینی ہے next module number 3 operator del and gradient of function اچھا اس میں ہم دو operator پڑیں گے ایک del ایک gradient of function del کیا ہوتا ہے یہ اس سیمبل کو ہم کہتے ہیں del جو اس type کا سیمبل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں del اچھا جی del اس کو کہتے ہیں اور یہ کس کے ایک اوپل ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ del کس کے ایک اوپل ہوتا ہے partial by partial x i plus partial by partial y j plus partial by partial z k ٹھیک ہے یہ اپنے فرمولا آپ نے must تیار کرنا کیا کہ آپ کے examples میں بہت زیادہ use ہوگا اس کے بعد اسیمبل del is called del یعنی کہ یہ جو اسیمبل اس کو ہم del کہتے ہیں یا نیبلہ بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا اسیمبل ایسا ہوتا ہے یہ mcqs میں آ سکتا ہے del operator کیسا ہوتا ہے یا del operator بنا ہوگا اور پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کونس operator ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اپنے سارس کی theory reroute کر لینی ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک particular operator نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب apply to a scalar point function یعنی کہ اگر ہمیں ایک scalar point function دیا گیا ہے اور اس پہ ہم نے یہ والا del apply کیا ہے تو ہمارے پاس ایک vector point function پہ یا scalar point function پہ تو ہمارے پاس کیا جائے گا gradient آ جائے گا آگے ہم نے scalar function پہنے ہیں vector function پہنے ہیں اور ان کا relation پہنا ہے del کے ساتھ ٹھیک ہے اس لئے آپ نے یہ formula مستیار کرنا ہے اس کے بعد gradient کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ تین formula یاد رکھنے ایک gradient کا ایک curl کا اور ایک divergence کا ٹھیک ہے gradient میں basically ہمارے پاس ہوتا ہے del phi میں آپ کو بتا چکی ہوں del کیا ہوتا ہے del کا اوپر آپ کو میں نے بتا دی ہے formula جو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کے ساتھ phi آ جائے گا اب curl میں cross آ جائے گا del cross a آ جائے گا ٹھیک ہے اور del.a وقت پہ آ جائے گا divergence اور curl دانوں سیم چیزیں ہیں دیکھنے میں لیکن ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اس لئے اس کو اپنے غور سے دیکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں del cross a ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں cross product use ہو رہا ہے اور اس میں کیا use ہو رہا ہے del.a ہے یعنی کہ دانوں میں vector use ہو رہا ہے ایک میں cross product ہے اور ایک میں dot product ہے جس میں cross ہے اس کو cult کہتے ہیں اور اس میں dot ہے divergence کہتے ہیں دانوں کی formulation دانوں کو solve کرنے کے method بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ نے یہ cross اور dot کو دیکھیں سیم نہیں سمجھنا نیکسٹ ہم gradient function آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے one by one ہم نے تینوں کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے ہم gradient function کو دیکھ لیتے ہیں یہ gradient کی definition ہے یہ اپنے تیار کا لینی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیل فائے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ڈیل اوپر formulation اپنے یاد کر لیا اگر پچھلے module سے تو آپ کو اس آسانی ہو جائے گی ساتھ ہی فائے لکھ لیا ٹھیک ہے اب اگلے step میں آپ نے کرنا کیا ہے اس فائے کو آپ نے one by one سارو کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اندر یہ تو آپ کے پاس یہ ڈیل فائے آجائے گا یہ ڈیل فائے کا فارمولا ہے یا آپ ڈیل فائے کا فارمولا یاد کر لو یا اگر نہ بھی یاد کرو آپ کو ڈیل کا یاد ہے تو آپ اسی طرح دانوں کی value الاغ الاغ پٹ کر کے آپ ملٹیپلائی کر کے بھی solve کر سکتے ہو اچھا سب سے important چیز جو آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے اگر ڈیل فائے zero ہے ڈیل فائے کب zero ہوگا یعنی کہ جب ہم ڈیل فائے نکال رہے ہیں یا gradient نکال رہے ہیں یہ gradient ہے بسیکلی ٹھیک ہے جب بھی ہم ڈیل فائے نکال رہے ہیں یا gradient نکال رہے ہیں اور ہمارے پاس answer zero آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کہہ دیں گے فائے is constant یہ اپنے relation یاد رکھنا important relation ہے constant کب ہوتا ہے اس کے بعد module 4 میں ہم اس کی property پڑھیں گے gradient کو solve out کریں گے اس کی example کریں گے لیکن اس کی کچھ properties ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس دو فنکشن ڈیوز کریں ایک فائے لے رہے ہیں اور ایک سائے لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں پہلی property میں کیا کہہ رہے ہیں ڈیل سی فائے ٹھیک ہے پہلے تو ہم نے پڑھا تھا نا ڈیل فائے تھا ٹھیک ہے ڈیل فائے پڑھا تھا نا gradient میں پڑھا تھا نا gradient میں پڑھا تھا نا کوئی بھی constant number گنتی کا accounting کا کوئی بھی number جیسے 10 20 30 کوئی بھی number ٹھیک ہے اگر وہ آج ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جسٹ ہم نے کرنا کیا ہے سیمپل جو constant number ہوگا اس کو باہر نکال لینا ہے اور ڈیل فائے کو solve کرنا ہے اوپر اسے فارمولیشن ہم نے کیجئے ڈیل فائے کو ملٹیپلائی کر دینا ہے اور ان میں آپ نے اس constant number کو ملٹیپلائی کر دینا ہے پہلے property میں یہ لینا ہے دوسری property میں ڈیل فائے پلاس آئے ہیں یہ ان کے دو ہیں تو آپ نے لگ لگ ملٹیپلائی کر کے solve کرنا ہے دانو کو ٹھیک ہے نیکسٹ اگر دانو کا product ہے ٹھیک ہے ڈال کے ساتھ ہو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے دانو کو پہلے ایک پہ ڈیل اپریٹر اپلائی کرنا ہے دوسرے کو ایزیٹیز پھر پلاس سائن پھر دوسرے پہ اور پہلے کو ایزیٹیز ٹھیک ہے اگر ڈیوی آنا تو ڈیوی این میں نیچے والے کا سکیئر جیسے ڈیریویٹیو کا فارمولا نے تا سیم بیسے ہی ہے یہ چار properties آپ نے یاد رکھنی ہے important properties ہیں ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو نیکسٹ اب ہم نے one by one ان کو پروو بھی کرنا ہے کہ یہ کیسے پروو ہوں گی تو یہاں پہ دیکھیں ڈیل پہلی والی property ڈیل 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 ہوتا ہے ڈیل آپ کو بتا ہے ہوتا ہے partial by partial x partial by partial y ڈیل یہ بات ہے ڈی یہی بات ہے اور c فائSA basic constant تھا ٹھیک ہے اور یہ ہاں پہ i j اور یہاں پر k هیڈ بھی آتا ہے ٹھیک ہے آپ کو چاہرم ہمارا ہے جب اپنے چاہرم کیے کہ آپ کی سے یہ چکڑا یہ کمک گئی طرح آگیا اگر میں یہ ہمارا ہے کم پئر مسئوس میں آگیا یہ کنیے لوگ dentist دل گریesi آرہا تینوں کے ساتھ اور ڈیل فائی کے ایک والا آگئی ہے یہ ٹھیک ہے تو ہم نے ڈیل فائی لے لیا اس کو اور کونسٹینٹ کو یہاں پہ اسی لکھ لیا تو رائٹ ہنڈ سائیڈ بھی یہی تھی مارے پاس ہم نے پروو کا لیا ہے نیکسٹ آپ نے سیکنڈ پروو کرنا ہے جب دانو کو سم اپ کریں گے تو وہ کیسے ہوگا تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے وہی سیم ڈیل فنکشن لیا تینوں پہ اور فائی پلاس آئے کو ملٹیپلائی کیا دانو کے ساتھ کہاں پہ میں کر کے بتا دیتی ہوں پارشل بائے پارشل ایکس آئی پلاس پارشل بائے پارشل وائے جے پلاس پارشل بائے پارشل زی کے ٹھیک ہے تینوں کو ملٹیپلائی کر لیا اب ہمارے پاس کیا بچائی ہاں پہ فائی پلاس پلاس دیس اب ان دانو کو ایڈر ٹائم ہم ملٹیپلائی کر رہیں گے اندر تو اس والی ٹام کے ساتھ بھی یہ آ جائے گا پورا سیکنڈ ٹام کے ساتھ بھی اور تھرڈ ٹام کے ساتھ بھی اور فائنالی ہمارے پاس کیا فام آ جائے گی یہ فام آ جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا یہاں سے یہاں پہ دیکھیں ایک فائی تھا ایک یہ دوسرا فنکشن تھا ان دانو فنکشن کو ہم نے علاق علاق کر لیا ٹھیک ہے یہاں سے پہلے تو یہ والا فنکشن ریمووو کر دیا تینوں جگہوں سے تو ہمارے پاس یہ فنکشن آ گیا پھر پلاس سائنڈ آلہ سینٹر میں اور پھر نیکسٹ والے میں سے ہم نے فرسٹ والے کو ریمووو کر دیا اور ہمارے پاس پروف ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے تھرڈ پروف کر لینا ہے ملٹیپلیکیشن کے لیے فور بھی اسی طرح آپ نے پروف کر لینا ہے یہ جسٹ فائی کی ویلیو پوٹ کرنی ہے ڈیل کی ویلیو پوٹ کرنی ہے اور فائی کو اور جو بھی آپ کی پاس کونسٹینٹ دیا ہے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے یہاں پہ آج کے ہم لیکچر کو سٹاپ کرتے ہیں فرسٹ لیکچر پہ اتنا بڑھا نہیں ڈال رہی آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے پسند آیا ہوگا چنل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو مزید ویڈیو